اسلام علیکم سٹوڈینٹس کیسے آپ امید ہیں خیریت سے ہوں گے آج ہم میتھامیٹکس کلاس ٹین سندھ بورڈ جس کا یونٹ نمبر ون کر رہے ہیں ہم آج جس کا تیسرا لیکچر ہوگا سم امپورٹنٹ سیٹس آف نمبر یعنی جو نمبر ہیں سیٹس کے ان کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے تو ان کو پڑھنے سے پہلے آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل میت اسکلز کو لائک کیجئے شیئر کیجئے دوستوں کے ساتھ کہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکان کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہم جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفکیشن بروقت آپ کو مل جائے اس میں آپ کا ایک روپیہ بھی خرچ نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ اس میں ہماری حوصلہ افضائی ہو جاتی ہے تو کائنگلی جلدی سے چینل کو سبسکرائب کیجئے تو آئیے پہلے کرتے ہیں تو پہلے نمبر پہ ہم رکھتے ہیں اس کو سیٹ آف نیچرل نمبرز قدرتی آداد اب یہ اس کو ہم این سے ڈینوڈ کرتے ہیں یعنی این سے ہم اسے ظاہر کرتے ہیں تو یہ کون سے آداد ہوتے ہیں یہ ایک سے شروع ہوتے ہیں یعنی ون ٹو تری فور فائف پھر ڈیش ڈیش اور پھر میڈل بریک اڈم اس کی بند کر دیں گے پہلے شروع کریں گے پھر آخر میں بند بھی کر دیں گے میڈل بریک اڈم میں رکھ دیں گے اس کو تو یہ نیچرل نمبرز ہو گئے دوسرے نمبر پہ اس کو ہم رکھتے ہیں ہول نمبرز یعنی مکمل آداد کا سیٹ اور اس کو ہم ڈینوڈ جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ڈبلیو سے یعنی ڈبلیو سے اس کو ہم ظاہر کرتے ہیں نیچرل نمبرز اور ہول نمبرز میں صرف اتنا فرق ہے کہ اس میں زیرو کا اضافہ ہو جاتا ہے باقی وہی آداد ہوتے ہیں جو نیچرل نمبرز کے ہوتے ہیں یعنی زیرو ون ٹو تری فور فائف اور ڈیش 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 تو یہی ہے ہول نمبرز تیسرے نمبر پہ آتے ہیں تیسرا نمبر ہے ایون نمبرز یعنی جفت آداد اردو میں جفت آداد کہتے ہیں سے ایون نمبرز یہ دو سے اسٹارڈ ہوتے ہیں تو پہلے تو میڈل بریکٹ شروع کریں گے اس کی پھر یہ ٹو فور سکس ایٹ اور ٹین پھر ڈیش ڈیش جو ہوگا وہ لگا گے بریکٹ بند کر دیں گے میڈل تو یہ ہو جائیں گے ایون نمبرز چوتھے نمبر پہ آتے ہیں آرڈ نمبرز آرڈ نمبرز اردو میں سے تاک عدد کہا جاتا ہے تو یہ تاک عدد کون سے ہوتے ہیں یہ اسٹارڈ ہوتے ہیں ون سے یعنی ون تھری فائف سیون نائن ڈیش ڈیش کر کے میڈل بریکٹ بند کر دیں تو یہ ہو جائیں گے آرڈ نمبرز یہ سمجھ لیں کہ زیرو دیکھیں وہاں ایون نمبرز میں اور آرڈ نمبرز میں بھی نہیں رکھا تو زیرو جو ہے نہ ایون نمبر ہے نہ آرڈ نمبر ہے لیکن جب یہ تاک عدد کے ساتھ ملتا ہے رائٹ سائیڈ پہ تو پھر اس کو ایون نمبر کر دیتا ہے جیسے ون کے رائٹ سائیڈ پہ دائیں طرف ہم رکھیں تو دس ہو جائے گا اور اگر تین کے رائٹ سائیڈ پہ رکھیں تو تیس ہو جائے گا اسی طرح پانچ پہ رکھیں تو پچاس ہو جائے گا پانچ میں نمبر پہ جو ہم نے سیٹ کو رکھا ہے وہ رکھا ہے پرائم نمبرز سیٹ آف پرائم نمبرز اب یہ پرائم نمبرز کون سے ہوتے ہیں اس کو ہم ڈینوٹ کرتے ہیں پی سے اور یہ دیکھیں ان میں صرف ایک عدد ایون ہوتا ہے اور باقی سارے عدد جو ہیں وہ آڈ نمبر ہوتے ہیں لیکن یہ صرف ون سے ڈیوائیڈ ہوں گے اور کوئی بھی دوسرا عدد ڈیوائیڈ نہیں کر سکے گا انہیں تو یہ کون سے عدد ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں ڈیوائیڈ نہیں رکھا کیونکہ تری تری دے نائن ہو جائے گا تو یہ آداد ہیں یہ ڈیش ڈیش لگا دیں گے ڈیوائیڈ کے بعد یعنی یہ وہ آداد ہیں جو پرائم نمبرز کہلاتے ہیں پھر چھٹے نمبر پہ ہم نے اس کو رکھا ہے کمپوزٹ نمبرز اب یہ کمپوزٹ نمبر کو ہم سی سے ڈینوڈ کریں گے سی سے ظاہر کریں گے اور کمپوزٹ نمبر ون کے علاوہ دوسرے عدد سے بھی ڈیوائیڈ ہوگا جو دوسرے عدد سے ڈیوائیڈ ہوگا جو پہلا دوسرا عدد ڈیوائیڈ ہوگا وہی اس کا پہلا عدد ہوگا جس طرح یہ ٹو کو ٹو سے ڈیوائیڈ کریں تو یہ ہو جائے گا ٹو تو یہ فور سے سٹارٹ ہوتے ہیں یعنی فور سکس ایٹ نائن ٹین ڈیش 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 اس میں ایون نمبر اور عد نمبر دونوں آ جاتے ہیں تو جو بھی دوسری ٹیبل لگے گی اور یہ سمجھ جائیں کہ پرائیم نمبرز کے علاوہ باقی جتنے بھی آداد ہوتے ہیں وہ اور ایک کو چھوڑ کے باقی جو ہوتے ہیں وہ کمپوزٹ نمبر ہوتے ہیں اس کے بعد ہم نے ساتھویں نمبر پہ اس کو رکھا ہے انٹی جرس انٹی جرس نمبر دا سیٹ آف انٹی جرس نمبرز یہ کون سے ہوتے ہیں یہ اس کو ہم ڈینوڈ کرتے ہیں زیڈ سے اور اس میں جو آداد آ جاتے ہیں یہ دیکھیں بیچ میں ہم میڈل برکٹ رکھ دی ہم نے اور بیچ میں ہم نے زیرو رکھ دیا تو اس کی رائٹ سائیڈ پہ دائیں طرف جو لکھیں گے وہ پلس میں آداد آ جائیں گے یعنی ون ٹو تھری اور ڈیش 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 اور اس کی لیفٹ سائیڈ پہ مائنس پہ رکھیں گے مائنس ون مائنس ٹو مائنس ٹھری اور ڈیش ڈیش تو یہ آداد ہوتے ہیں انٹی جرس کہا جاتا ہے جو زیڈ سے ظاہر ہوتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کو آٹھویں نمبر پہ رکھا ہے ریشنل نمبرز اور ریشنل نمبرز کیا ہوتے ہیں یعنی ایکس سچ دیٹ ایکس میمبرہ پی اپان کیو یعنی یہ پی اپان کیو کے طریقے پر اس کو ظاہر کرتے ہیں لیکن یہ کیو برابر زیرو کے نہیں ہونا چاہیے دیکھیں پی جو ہے یہ ہے نیومریٹر اور کیو ہے یہ ہے ڈینامنیٹر تو ڈینامنیٹر برابر زیرو کے نہیں ہونا چاہیے تو اس کا اگر رکھیں دیکھیں پی اپان ٹو اگر ڈیوائیڈ کریں دیکھیں ٹو پائنٹ فائف آ جائے گا یعنی یہ کٹ رہا ہے تو یہ ہو جائے گا ریشنل نمبر دوسر نمبر پہ نو نمبر پہ ہم نے اس کو رکھا ہے ایر ریشنل نمبرز اب یہ ایر ریشنل نمبر کون سے ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں یہ بھی وہی ہوگا جو ریشنل نمبرز ہوگا یعنی پی اپان کیو کی شکل میں سے لکھیں گے ہم کیو برابر نہیں ہوگا زیرو کے لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ اس میں یہ اسکوائر روٹ میں جس طرح یہ ٹو ہو گیا اسکوائر روٹ میں جس طرح یہ تھری ہو گیا اسکوائر روٹ میں فائف ہو گیا تو یہ آداد جو ہیں یہ ہیں ان کو کہا جاتا ہے ایر ریشنل نمبرز اسکوائر روٹ فور نہیں آئے گا کیونکہ اسکوائر روٹ فور کا پھر اسکوائر روٹ نکل جاتا ہے ٹو تو نائن بھی نہیں ہوگا اسکوائر روٹ میں کیونکہ اس کا پھر تری اسکوائر روٹ نکل آتا ہے تو یہ آداد جو ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں irrational numbers تو یہاں تک ہی تھا میں نے یہ آپ کو سمجھا دیئے sets of numbers امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگ گئی ہو تو کائنڈلی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے ہماری حوصلہ افضائی کیجئے تاکہ ہم اس سے بھی اچھے اچھی ویڈیوز اور ہم اپلوڈ جلدی جلدی کر کے آپ کو بھیج سکیں اور نیکس ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے ہم جے اللہ حافظ